ناظرین جس طرح پاکستان آرمی نے دہشتگردی کی جنگ جیت کر پاکستان میں امن لایا اگر پاکستان آرمی کی جگہ کوئی بھی آرمی ہوتی تو وہ کب بھی نہ لا سکتی اب پاکستان کے دشمنوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان آرمی کو یا پاکستانی انٹیلیجنس آئی ایس آئی کو ہرا نہیں سکتے اس کی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں نے اپنی سٹریٹی میں تبدیلی کر لی ہے اب وہ پاکستان کو سوشل میڈیا کے ذریعے چند شہر پسند انحصر کے ذریعے اور عوام کے دلوں میں پاکستان آرمی کے خلاف نفرات پیدا کر کے یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں اب پاکستانی عوام کا کام ہے کہ وہ آپس میں متحد ہو کر رہے ہیں اور فرقہ پرستی میں نہ پڑھیں اور خاہ مخاہ کی سوشل میڈیا کی پوسٹوں پر یقین نہ رکھیں اور اس اندرونی جنگ میں بھی دشمنوں کو شکست دیں اور بغیر کسی وجہ کے پاک آرمی کے خلاف کی گئی باتوں پر کان نہ دھریں آئیے مزید سنتے ہیں میجر جنرل آصف وفور کی زبانی کے کس طرح دشمن پاکستان کو نقصان پہنچا رہے اور وہ کس طرح پاکستان آرمی اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنے میں مصروف ہے اور سوشل میڈیا پر کیا پروپیگنڈہ ہو رہا ہے ایک آٹھ سال کی بچی کی فوٹو لگا کے کہ جی یہ دیکھیں یہ فوجیوں کے فائرنگ سے یا تالبان کی فائرنگ سے جو ہے وہ ماری گئی ہے تو جب آپ اس قسم کا پروپیگنڈہ کریں گے تو آپ مجبور کریں گے سٹیٹ کو کہ وہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے اگینسٹ فورس استعمال کریں جو ہم نہیں چاہتے پاکستان نے پچھلے بیس سال میں بہت قربانیاں دے کے امن اصل کیا ہے جو ہم نے اصل کیا ہے وہ دنیا میں کسی اور ملک نے اصل نہیں کیا تو اب وقت ہے کٹھا رہنے کا اب وقت ہے متحد رہنے کا اب وقت ہے ملک کو آگے لے کے چلنے کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی کی بیشنگ کرنے سے یہ آرمی کے خلاف ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ سوشل میڈیا پر جھوٹے نرے لگاتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں ای نو بکوز ای انٹریکٹ ویڈی پیپل آف پاکستان جو انٹریکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ باقی انٹریکشن جو ہوتا ہے عوام کی محبت فوج کے لیے پچھلے دس سال میں زیادہ ہوئی ہے کام نہیں ہوئی اور یہ اور زیادہ ہی ہوگی یہ کام نہیں ہو سکتی اگر ہمیں یقین ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے تو اس قسم کے ناروں سے یا ہمیں کوئی بھی نام دینے سے یا ہمارے پر کوئی بھی لزام لگانے تھے ہمیں فرق نہیں پڑتا بکوز وہی نو کہ ہم پاکستان کی جنگ لڑے ہیں جی ناظرین جس طرح آپ نے سنا کہ میرے جرنل آسف فوج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بھی ہم کو متحد ہو کر لڑنی ہے اور ہم متحد ہو کر یہ دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم بھی پاک آرمی کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی ہر لمحہ پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور کبھی بھی ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے موسیقی